بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کرلو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لئے دعا کر رہا ہے حضرت علی صبح بخیر عائشہ اسلامی کوٹس نیکی کرنا اور ڈرنا ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے یا اللہ دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا آمین سمہ آمین مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ امیر المومنین ہیں آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں آپ نے جواب دیا نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں کتنا پہترین احساس ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے تھوڑی سی تھکاوت پر نماز نہ چھوڑ اے انسان ان سے کچھ سیخ جنہوں نے جسم میں کھنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا اے اللہ پاک مجھے بری آتوں بری کاموں بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا آمین سمہ آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنے عمل کا بوجھ اٹھاؤ جتنی کہ تمہیں طاقت ہو کیونکہ ایک بہترین عمل وہ ہے جس پر زیادہ پابندی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظرانداز نہ کریے یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے خود بھی حیاء کریں اور اولاد کو بھی درس دے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کی عزت پامال نہ ہو جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے یا اللہ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کو سر پینا نصیب فرما آمین کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جس کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اتمنان رکھنا اور تمہیں رہتے بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ کیا ہو یا اللہ تو ہی مصبول اسباب ہے بہترین سبب بنانے والا ہے یا رب رحیم ہمیں وہی راستے سجانا جو بہتر ہوں اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے برپور ہو یا الہی ہمارے کاموں کو ادورہ نہ چھوڑنا اپنے امرکن سے مکمل فرمانا آمین کوئی سجدہ ایسا بھی مل جائے میں سجدہ کاؤں خدا مل جائے خود کو ایسا بناو کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں جہاں تم سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں اللہ والوں سے تعلق رکھو تب یہ ٹھیک رہے گی یہ وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے کیونکہ عزت نام اور شہرہ سے اللہ دیتا ہے سب اللہ دیتا ہے سبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہونتی بس دل شکر کا ورد کرتا ہے عبادت تصویح سے مشروط نہیں نیتوں کی پابند ہوتی ہیں نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے الحمدلیلہ کہیے اور یاد رکھئے آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے مدد کرنا سیکھئے فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھئے مطلب کے بغیر عاجزی سے چلنا سیکھئے غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھئے دکھاوے کے بغیر بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجن کا واحد حل ہے رب سے مانگا کرو وہ بینہ احسان کیے جولیاں بھر دیتا ہے مومن کو مال کی نہیں اعمال کی نفس کی نہیں روح کی دنیا کی نہیں آخرت کی فکر رہتی ہے آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ذاپتے الگ ہوتے ہیں اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لادلے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں مت جگڑو کہ بکھر کا کمزور ہو جاؤ گے تعلق تعلق میں دوسرے سے اپنے یہ ایسا ہونے کی توقع مت رکھو مت کرو کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھی ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے خوبصورت لوگ لازمی نہیں کہ اچھی ہوں لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاہ فرمایا سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا تینکس ور رواجنگ اللہ حافظ موسیقی